تو بھئی ریسنٹلی جرمن ایمبسی نے یہ ریکوائرمنٹ ختم کر دی ہے کہ آپ کو آئیلز ساتھ لے کر جانا ہے ایمبسی میں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا آئیلز کا بغیر ایڈمیشن ہو جائے گا اور آپ کو کسی بھی یونیورسٹی میں آئیلز کی ضرورت نہیں ہے جرمنی میں اپلائی کرنے کے لیے کیونکہ یقیناً آپ کو شاید ایمبسی میں آئیلز نہ لے کر جانا پڑے مگر آپ کو اگر یونیورسٹی میں آئیلز کی بیس پر ایڈمیشن ملے تب آپ کو وہ آئیلز لے کر جانا پڑے گا تو میں نے سوچا یہ والی ویڈیو میں بنا دوں کہ بہت سارے بچے کنفیوز رہتے ہیں کہ جرمنی کے لیے کیا آئیلز ضروری ہے یا نہیں یوکے وی آئی والا دیں یا کیمرج بورڈ والا دیں یا نارمل والا دیں یا کمپیوٹر بیس دیں یا پیپر بیس دیں اور کون سا زیادہ جرمنی کے لیے صحیح ہے اور کون سا زیادہ جرمنی کے لیے خراب ہے اس کی میں ایک ویڈیو بنا دوں تو ہاں یہ بات سچ ہے کہ جرمن ایمبسی نے آئیلز کی ریکوائرمنٹ ختم کر دی ہے اس صورت میں کہ آپ کو آپ کی یونیورسٹی نے بغیر آئیلز کے ایڈمیشن دے دیا ہو اگر آپ پھر انگلیش پروفیشنسی لیٹر اپنے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے نکلوا کے لے جاؤ گے تب بھی چلے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا آپ کو یونیورسٹی سے بھی کوئی آئلز ایڈمیشن لیٹر کی یا انگلیش پروفیشنسی ایڈمیشن لیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کو یونیورسٹی نے ایڈمیشن دیا ہے تو آپ اپنا نورمل انگلیش پروفیشنسی لیٹر جس لیٹر کی بیس پہ آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے وہ آپ کو لے کر جا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی آپ کو ایکسٹر ڈاکیمنٹ کی ضرورت یوشول کیسز میں نہیں پڑتی ہے مگر ظاہر ہے ہر کسی کی الگ پروفائل ہوتی ہے الگ طریقے سے وہ فائل سبمیٹ کرتا ہے تو ڈیپینڈنگ آن دے کیس سینیریو الگ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جرمن ایمبیسی نے کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس اپنی چینج کریں ہوں تو اس کے بارے میں بھی میں جلدی ویڈیوز بنا دوں گا تو اس لیے پلیز یہ ویڈیو لائک کر دینا اور سبسکرائب کر دینا چینل سیکنڈلی بہت سارے سٹوڈنٹس کومنٹ کرتے ہیں یا میری کلاس بک کرتے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیلز نہیں ہے کہ آئیلز کے بغیر ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا تو جیرمنی میں بہت ساری پبلک یونیورسٹیز ہیں بہت ساری ان جنرل یونیورسٹیز ہیں جن میں سے کئی یونیورسٹیز آئیلز کی ریکوائرمنٹ نہیں رکھتی ہیں کئی یونیورسٹیز بولتی ہیں جہاں سے آپ نے بیچلرز کیا ہے یا ماسٹرز کیا ہے وہاں سے آپ اپنا انگلیش پروفیشنسی لیٹر دے دو کئی یونیورسٹیز آئیلز مانگتی ہی نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی میں آپ کو آئیلز کی ضرورت پڑے یہ آپ کو صرف اسی ٹائم پتا چلے گا جب آپ نے کوئی سپیسیفک یونیورسٹی ٹارگٹ کریں جیسے فور ایکزامپل ہم یونیورسٹی آئیلز کی ریکوائرمنٹ پڑے گی depending on the course وہ جب آپ کورس ریکوائرمنٹ کھول کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا مگر کئی یونیورسٹیز ہیں جو آئیلز کی ریکوائرمنٹ نہیں کرتی وہ بولتی ہیں انگلیش پروفیشنسی لیٹر بھی آپ دے دو چل جائے گا تو یہ والا ٹاپک ہمارا سولو ہو گیا کہ آپ کو تمام یونیورسٹیز کے لیے آئیلز نہیں چاہیے وہ سپیسیفک یونیورسٹیز کو جب آپ ٹارگٹ کریں گے سپیسیفک کورسز کو ٹارگٹ کریں گے تو وہاں پہ ریکوائرمنٹس میں جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آئیلز مانگ رہی ہے کتنا آئیلز مانگ رہی ہے 5.5 bands مانگ رہی ہے 6.5 مانگ رہی ہے 6 مانگ رہی ہے 7 مانگ رہی ہے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز ڈیفرنٹ آئیلز مانگتی ہیں اور کچھ یونیورسٹیز بلکل بھی آئیلز نہیں مانگتی ہیں بولتے ہیں انگلیش پروفیشنسی لیٹر سبمیٹ کروا دو جہاں سے آپ نے اپنا بیچلرز کیا ہے یا ماسٹرز کیا ہے اپنے پریویس ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ سے وہ اسی سے کام چل جائے گا تو اس کے بعد سٹوڈنٹ یہ سوال پوچھتا ہے کہ چلو یہ تو سمجھ آ گیا کہ آئیلز ہمیں دینا ہے کسی یونیورسٹی میں اپلائے کرنے کے لیے یا نہیں دینا تو دینا ہے تو کونسا والا آئیلز کا exam دیں کیونکہ بہت سارے آئیلز کے exam جنرل ٹریننگ کا ہوتا ہے اکیڈیمک پرپسز کا ہوتا ہے UKVI والا ہوتا ہے دو تین چار طریقے کے الگ الگ ہیں تو آپ نے نورمل UKVI والا نہیں دینا ہے وہ UK کے لیے ہیں یا الگ کنٹریز کے لیے ہوتا ہے آپ نے کیمریج بورڈ والا جو نورمل آئیلز ہے کیمریج بورڈ یا آئیڈی پی کوئی بھی آپ آئیلز دے سکتے ہو جس میں آپ نے اکیڈیمک پرپسز کے لیے آئیلز دینا ہے جنرل آئیلز نہیں دینا جنرل ٹریننگ کا آئیلز نہیں دینا اگر آپ سٹیڈی کرنے کے لیے چاہ رہے ہو تو آپ نے اکیڈیمک آئیلز دینا ہے نورمل بیسک آئیلز UKVI والا نہیں دیے گا اور پھر آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے سمجھ گئے کہ ہم نے اکیڈیمک آئیلز دینا ہے نورمل والا مگر کمپیوٹر بیس دیں یا پیپر بیس دیں تو آپ کو بتا دوں میں کہ ان دونوں ہی میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر بیس دوگے تو آپ کے 8 بینڈز آ جائیں گے اور آپ پیپر بیس دوگے تو آپ کے 7 بینڈز آپ کی انگریزی کتنی اچھی ہے اس کی بیس پہ آئیلز وہی چار موڈیولز لسننگ, ریڈنگ, سپیکنگ اینڈ رائٹنگ کے موڈیولز دونوں ہی اگزامز میں ہوتے ہیں ایک میں بس آپ کمپیوٹر پہ دیتے ہیں اور ایک میں وہ آپ کو ایک نوٹ پیٹ دے دیتے ہیں اس میں آپ اپنے سوال جواب لکھ کے دیتے ہیں تو جن لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بہت زیادہ خراب ہے وہ کمپیوٹر بیس دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے دوسرے ڈیفرنس ان دونوں میں یہ ہے کہ کمپیوٹر بیس والے کا ریزلٹ بہت جلدی آ جاتے ہیں تین چار پانچ دنوں میں آ جاتا ہے مگر جو پیپر بیس والے کا ریزلٹ ہے وہ پندرہ سے بیس دن میں آتا ہے تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ انہیں ارجنٹلی ایک آئلز کا ایکزام لینا ہوتا ہے اور ارجنٹلی ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کمپیوٹر بیس والا دیں اور کمپیوٹر بیس والا مجھے لگتا ہے جنرلی تھوڑا آسان ہوتا ہے کمپیوٹر پہ آپ ٹائپ کر کے آ جو کوئی ہینڈ رائٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے تین دن میں ریزلٹ آ جائے گا آپ کا تو جنرلی وہ بھی میں یہ ہی ریکمینڈ کرتا ہوں سٹوڈنس کو کہ آپ کمپیوٹر بیس والا دے دو تیسرا ڈیفرنس ان دونوں میں یہ ہے کہ جو پیپر بیس والا آئلز ہے وہ پندرہ بیس دن میں صرف ایک دفعہ ہوتا ہے میجر سٹیز میں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک سینٹر جانا پڑتا ہے اور پھر وہ پندرہ بیس دن بعد کی ڈیٹ ملتی ہے آپ نے پھر اپنے مہاں پہ چاروں موڈیولز کے ٹیسٹ لسننگ، رائٹنگ، ریڈنگ جو بھی ہیں آپ نے وہاں پہ جا کے دینے ہوتا ہے مگر جو کمپیوٹر بیس والا آئلز ہے وہ ہر ہفتے ہی ہوتا ہے ہر ہفتے میں ایک دو دفعہ ہوتا ہے آپ نے جیسے آج پلان کیا کہ میں نے آئلز دینا ہے میں نے جلدی سے یوٹیوب کھولا میں نے تیاری کری اور میں پڑسوں تڑسوں دو تین چار دن بعد جا کے اپنا کمپیوٹر بیس والا آئلز دے دیتا ہوں اور اس کا پھر ریزلٹ بھی مجھے بہت جلدی مل جائے گا ایک اور ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ بچے بولتے ہیں کہ ہم نے آئلز کی ٹریننگ کہاں سے کرنی ہے کہاں سے ہم جا کے انگریزی سیکھیں دیکھو اگر آپ کے پاس صرف ایک دو مہین ہے تو ایک دو مہینے میں کوئی انگلیش پروفیشنسی لیبل کا اگر جس کا A1 ہو اس کا C1 نہیں بن جاتا ہے آپ کو gradually انگریزی سیکھنی پڑتی ہے اور آئلز کا exam صرف آپ کا test لینے کے لیے کہ آپ کو کتنی انگریزی اچھی آتی ہے بہت سارے students میں نے دیکھے ہیں جو بہت زیادہ گھبرا رہے ہوتا ہیں بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو پکا پکا ہمارے تو 2 bands آئیں گے 3 bands آئیں گے اور ان کے میں نے 6.5 یا 7 آتے ہوئے دیکھے ہیں کیونکہ اس میں varied results ہوتے ہیں reading میں اگر آپ کے 7 آگئے اور آپ کے writing میں 5.5 آئے اور پھر آپ کے listening میں 7 آگئے اور آپ کے speaking میں 6 آگئے تو وہ ایک conglomerate بن کے ایک اچھا result آپ کا 6.5 7 bands کا بن جائے گا تو آپ کی کچھ skills اس میں اچھی ہوں کچھ skills خراب ہوں تو وہ بھی چلتا ہے اور کوئی ایسا institute نہیں ہے جو آپ کو ایک دو مہینے training کروا کے آپ کو چیتا بنا دے گا اور آپ انگریزی کا آئیڈز جا کے دیں گے اور آپ کے 9 bands آ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے جتنی انگریزی آپ کو آتی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ youtube سے دیکھو of course اگر آپ کو کہیں سے جا کے training لینی ہے which is not a bad idea آپ کبھی بھی جا کے کہیں سے بھی training لے سکتے اور آپ کو definitely وہاں سے مدد ملے گی مگر اس سے بھی زیادہ training آپ کو اپنے گھر پہ کرنی چاہیے آپ کو youtube videos دن رات دیکھتے رہو کوئی بھی institute آپ کو paper کا formula سکھاتا ہے کہ وہ سکھاتے ہیں اور tips and tricks دیتے ہیں کہ reading میں کیا کیا آئے گا listening میں کیا کیا آئے گا speaking میں کیا کیا آئے گا کیا کیا topics ہیں ان کی آپ کو practice اور revisions کرواتے ہیں وہ آپ سارا کچھ youtube سے بھی کر سکتے ہو ہزاروں videos بھری مئی ہیں youtube سے تیاری کرنے کے لیے مگر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ institute میں زیادہ learning environment میں زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہو اور گھر پہ آپ کے پاس time نہیں ہوتا تو definitely آپ ایک learning environment میں جا کے IELTS کی کسی institute سے training بھی کر سکتے ہو اور finally کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو IELTS کرنا چاہیے دیکھو IELTS بے شک آپ کی کچھ universities جب آپ Germany target کرو گے کوئی بھی European country کیونکہ بہت سارے European countries میں تو ایک compulsion ہے بہت سارے دنیا میں ملکوں میں ایک compulsion ہے کہ آپ کو IELTS دینا ہی دینا ہے ضرور ان میں سے کچھ ایسے آپ کو waivers مل جائیں گے کہ نہیں آپ اس country کے لیے نہیں دو اس country کے لیے نہیں دو اس university کے لیے نہیں دو مگر in generally جب آپ Germany کہ ہی اگر آپ بات کر رہے ہیں اور Germany میں ہی اگر آپ apply کرو گے تو آپ صرف ایک university میں apply کرو گے نہیں آپ 4-5-6 جگہوں پہ apply کرو گے 4-5-6 courses میں apply کرو گے ہو سکتا ہے کوئی course آپ کو بہت زیادہ پسند آجائے university پسند آجائے اس میں پاکستانیوں نے تو انگریزی میں ہی پڑھائی کری ہوتی ہے تو اگر آپ ہمت کر کے جا کر تھوڑی سی training کر کر تھوڑی سی practice کر کر آئیلز کا exam دے دو گے تو آپ کے لیے future میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا آپ کو پتہ ہوئے گا کہ ہاں میں نے test دیا بھائی میرے پاس result ہے تو مجھے اس چیز کی tension نہیں لینی کہ اگر کوئی university 5.5 مانگ رہی ہے تو میرے پاس ہے اس کا result اگر کوئی university 6.5 bands مانگ رہی ہے 7 مانگ رہی ہے تو میرے پاس ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر student کو آئیلز دینا چاہیے مگر definitely ہر بندے کی اپنی priority ہوتی کئی students میری class book کرتے ہیں یا مجھ سے contact کرتے ہیں جن کا ہم process کرتے ہیں میں videos upload رہتا ہوں جس میں بچے بولتا ہوں نہیں ہمارے پاس آئیلز نہیں تھا پھر بھی ان کا visa لگا ہوتا ہے تو میں بچوں کو بھولتا ہوں کہ آپ لوگ آئیلز ضرور کرو اگر آپ بیچلرز انگلیش taught پروگرام میں جانا ہے تو آپ آئیلز کرو اس کا long term میں بینیفیٹ ہوگا لائنگویج والے بچے نہیں جیمانی کے ان کو جیمان لائنگویج کرنی چاہیے اس کے بارے میں کسی اور دن بات کریں مگر آپ اگر انگلیش taught پروگرام کوئی بھی سپیسیفکل تارگیٹ کر رہے تو it's always a good idea to give your iles exam اور اس میں ایک اچھا score لیا تاکہ اور مجھے نئے ٹاپکس بتا دیجئے جن کے بارے میں میں ویڈیو بناؤں next ویڈیو انشاءاللہ اس کے بارے میں بناؤں گا peace out